السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 ولام اللہ نبی عبادہ قابل احترام سامین اکرام ابھی ہم آپ کے سامنے آمیر شیخ جو کی ابو خنسا حنفی کے نام سے ووٹسیپ فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ وغیرہ لکھتے ہیں ان کی پوسٹ وغیرہ شیئر ہوتی ہے اور ہم ابھی آپ کے سامنے ان کی اصلی حقیقت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کتنے اماندار ہیں کتنے دیانتدار ہیں کتنے انصاف سے کام لینے والے ہیں کہ اپنے ریکارڈنگ میں یہ کبھی کچھ اصول بیان کرتے ہیں اور جب وہی بات ان کے خلاف جاتی ہے تو کیسے یہ ہیلے حوالے ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں سماعت فرما ان کی خود کی ریکارڈنگ اور فیصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورک کے اندر فیصلہ کرے گا ہر سے آخر اس کی رامانی جائے گی مشورہ ختم اس کی فیصلشپ ختم اور اس کے بعد سے وہ ایک نورمل آدمی ہو جائے گا پچاس لوگ مشورے میں تھے پچاس میں سے ایک بھو بھی ہے یہ ساتھ ہے امیر کا اور فیصل کا اچھا اس کا علاقہ تو بتائیے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ان کی ریکارڈنگ میں جس میں یہ مجھے امیر اور شورہ کا فرق سمجھا رہے تھے تو ان کی ریکارڈنگ کو سننے سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے یہی ہے کہہ رہے ہیں کہ فیصل وہ ہوتا ہے کہ جب تک مشورے کی مجلس ہوتی ہے مشورہ چلتا رہتا ہے تب تک فیصل کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس کی شخصیت ایک ممتاز شخصیت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی مشورہ ختم ہو جاتا ہے یا یوں کہیں کہ مشورے کی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ فیصل بھی ایک کام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جیسے مشورے میں پچاس لوگوں نے شرکت کی ہے تو جیسے وہ باقی کے ان پچاس ہیں ویسے یہ بھی فیصل بھی یہ ہو جاتا ہے تو ان کی اس بات کو لے کے میں نے جب گرفت کی کہ رائی بین میں جو مشورہ ہوا تھا جس میں شورہ کا پروپوزل دیا گیا تھا اب انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورہ میں صرف دو ممبر رہ گئے ہیں تو اس کو ممبر کی تعداد بڑھا دیجئے تو اس وقت یہ بات مشورے میں تہی نہیں ہو پائی تھی مشورے کی مجلس میں یہ بات تہی نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد میں کچھ لوگوں نے خود سے شورہ تجویز کی اور اس کو لے کے حاجی صاحب کی آرامگاہ میں حاجی صاحب کے کمرے میں لے کر گئے اور وہاں پہ لے جائے گا حاجی صاحب سے اس کی سائن کروائیں سنیے آپ حاجی صاحب کی خود کی زبان سے کیا معاملہ وہاں پہ پیش آیا تھا کی جو وہ خط جو ہے جو سب جگہ چلا ہے جس میں آپ کے دستقات ہیں بھائی عابر کو بھی عشقہال ہے سنا وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے دستقات نہیں کیا جالی دستقات کیا سنیے آپ نے شورہ بنائی ہے کیا حاجی صاحب نے جب دست سے میرے پاس ہی سب کے سب کے سب رہا ہے اس نے بھائی عابر کو بہت بھائی تو ہم نے یہ سب ہے میرے پاس میں نے کہا ایک سو ایک مرتبہ اللہمہ خلی وقتلی پڑھو سب نے ایک چیز میں اکتفاہ کیا میں نے بھی اس میں اکتفاہ کیا اب اس ریکارڈنگ کو سننے سے صاف ہے کہ وہ لوگ جو شورا کے حمایتی تھے شورا بنانا چاہتے تھے وہ مشورے کی مجلی سے الگ ہٹ کے حاجی صاحب کے پاس گئے حاجی صاحب اپنے کمرے میں ہوں گے آرام گاہ میں ہوں گے کہیں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ حاجی صاحب یہ ہم نے تجویز کی ہے شورا تو حاجی صاحب نے ان کو کچھ پڑھنے کے لئے کہا کہ ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھی ہے اور حاجی صاحب نے اس کے اوپر سائن کر دی اب جیسا کی آمیر شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ مشورے کی مجلس ختم فیصل کی فیصل شیف ختم یہی الفاظ استعمال کی انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے کہ حاجی صاحب اپنے کمرے میں وہاں مشورے کی مجلس تو نہیں لگی ہوئی ہے تو حاجی صاحب کی فیصل شیف تو اسی مشورے میں ختم ہو چکی ہے اب نئی مشورے کی مجلس بیٹھے گی اس میں نیا فیصلتائی ہوگا کیونکہ دعوت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی مشورے کی مجلس بیٹھتی اس میں فیصلتائی کیا جاتا ہے اگر پہلے سے کوئی امیر نہیں ہوتا تو تو ظاہر سی بات ہے کہ نئے مشورے کی مجلس بیٹھی ہے تو اس میں نیا فیصلتائی ہوگا تو اس مجلس میں حاجی صاحب یقینی بات ہے کہ فیصل نہیں تھے آپ ان کو زیادہ سیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو شورہ بنائی تھی شورہ کے ایک فرد ہیں واحد فرد اور یہ بھی واضح ہے کہ ساتھ صاحب دامت برکاتہ ہوئی اس شورہ کے ایک فرد ہیں تو جب میں نے انعامی شیخ صاحب سے یہ پوچھا کہ حاجی صاحب نے کس حیثیت سے اس شورہ کے کاغذ کے اوپر سائن کی ہے تب ان کی آوڈیو سماعت فرمائیں جسی گول مول باتیں کر رہے ہیں آوڈیو سماعت فرمائیں حاجی صاحب اصل میرا اشکال یہ ہے کہ حاجی صاحب نے کس حیثیت سے اس شورہ کے اوپر سگنیچر کیا اور حاجی صاحب کے سگنیچر کرنے سے شورہ کیسے وجود میں آگئی اس شورہ کی حیثیت کیا ہے یہ میرا اصل اشکال ہے بہت اچھا اشکال ہے آپ کا حاجی صاحب نے سینسل کی حیثیت سے سائن کیا اس میں کیا اشکال آپ کے ہے جی کوئی ہز خیستل شیف ختم مسورہ پورا ہو گیا تھا کیا مسورہ بلکل مکمل ہو گیا اس دن کا مسورہ مکمل ہو گیا مسورہ لو آپ اپنے بات میں خود کہہ رہے ہو عشق بجرح د pousکر دنما آپ خود کہہ رہے ہو کہ مسورہ میں شورا کی بات آئی بدمرکی ہو گئی وہ بات پہ نہیں ہو پائی آپ محن رہے ہو نہیں جی تو مشورہ پولا کیسے ہو گی خود محن رہے ہو گا مسورہ کی بات امور پورے تہ نہیں مجلس بیٹھے ہیں مجلس بیٹھے ہیں آپ نے گفت کو سنی اس میں یہ آمیر صاحب آقابو خنسہ ہنفی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشورہ تب تک ختم نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کے سارے امور تائنی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک مشورہ میں پچاس امور آ گئے پچاس امور کے اوپر بحث ہوئی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا امور باقی رہ گئے اب آمیر شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مشورہ کی مجلس میں کچھ لوگوں کی مخالف رائے آئی ہے اور اس کے وجہ سے امور تائنی ہو پا رہے ہیں تو آپ اپنی پسند والے لوگوں کو اکھٹا کرئے جو اس وقت مشورہ کا فیصل تھا اس کے پاس انفرادی میں جا کے مل لیجئے چاہے اس سے ہوتل میں مل لیجئے اس کے کمرے میں مل لیجئے اس کی آرام گھا میں مل لیے اور آپ انفرادی میں ساجش رچیے ان امور کے اوپر اپنی منوانیں فیصلے کرئیے اور وہ جو مشورہ کا فیصل تھا اس سے جا کے وہاں پس تائے کروا لیجئے اور ایک اصول یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ مشورہ کا وہ جو فیصل جو اس مشورہ میں فیصل تھا اور بقول ان کے وہ نورمل آدمی رہ گیا ہے وہ آدمی اگر ان کو تائے کر دے گا تو وہ مشورہ سے تائے مانے جائیں گے مطلب یہ کہ شورہ ایکسپریس اب اس طرز کے اوپر کام کرے گی کہ مشورہ کے اندر پچاس امور رکھ دو مشورہ میں وہ ساری باتیں لے آؤ اور پھر کمروں میں بیٹھ بیٹھ کے فیصلے کرو اور اس کو یہ ثابت کرو کہ بھئی یہ تو مشورہ سے ہی فیصلہ ہوا ہے تو یہ منوانی کرنے کا نیا بنی اسرائیلی طریقہ ہے یہ ان کا کہ منوانی کیسے کرنا ہے اس کے لئے بنی اسرائیلی منتق ہے کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا تو اس کو دوسرے طریقے سے پکڑتے تھے تو ویسے ہی ان کی باتیں اگر مشورہ مچھل نہیں پکڑتے تھے موسیقی